اسلام علیکم کیا حال چل ہے میری یوٹیوب فیملی کا اور فیس بک فالوگرز کا امید ہے آپ لو بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں اور آج ہمارا چھوٹا سا منی ولوگ ہے یہ ہے مکس سبزی کی ریسیپی آج میں بنا رہی تھی مکس سبزی اور یہ بھی کوئی بہت لمبی ریسیپی نہیں ہے میں نے سوچا چلے بھئی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اب کافی دن ہو جاتے ہیں کہ میں کوئی ولوگ اور ریسیپی شیئر نہیں کر پاتی ہوں اور کچھ ٹائم نہیں مل رہا ہے کچھ مصفیات ہیں تو جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں اور پھر جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو پھر میں ولوگ یا ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں میں بنا رہی ہوں مکس سبزی لنچ میں اور اس میں میں نے آلو ڈیلی ہے کاجر ہے شملہ مرچ ہے اور گو بی ہے ٹھیک ہے مٹر بھی ہوں گے اور میتی ویسے تو اور بھی سبزیاں پڑتی ہیں مگر میرے ہزبن کو اتنی ہی سبزیاں پسند ہیں تو بس میں اتنی ہی سبزیاں ڈالتی ہوں جو ان کو پسند ہوتی ہیں اور ویسے بھی میرے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے ورنہ مکس سبزی میں تو اور بھی بہت سبزیاں پڑتی ہیں جن کو کٹتا بلکل آسان نہیں اور یہاں پہ ہماری سبزی جو ہے وہ کٹ گئی تھی اور ان کو میں نے ایک باؤل میں پانی کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ یہ کالی نہ پڑیں اور بلکل فریش رہیں اور یہاں میں نے ایک ادر بڑی پیاس بھی لے لی تھی اس کو باریک باریک کٹ لیا تھا اور یہاں میں نے دو اردر ٹیمارٹر لے لی ہیں ان کو بھی میں باریک سا چوپ کروں گی اس لیے کہ سبزیوں میں موٹے موٹے ٹیمارٹر اچھے نہیں لگتے اور اسی لیے ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور اچھا سا میں ان کو بھون لوں گی آپ مسالے کے ساتھ ہی اچھا ٹیمارٹر اور پیاس کو بھون لیں پھر آپ کا مسالہ بہت اچھا بنتا ہے تو یہاں ہم نے ایک ادر بڑی پیاس کٹ کے ڈال دی ہے اور اس کو ہم باریک فرائی کر لیں گے تھوڑا میں نے اس میں زیرہ بھی ایڈ کر دیا تھا بعد میں اس لیے کہ مجھے لگا کہ کچھ کمی ہے پیاس کے ساتھ تو وہ زیرے کی کمی تھی تو جی ہمارا یہاں پہ پیاس اور ٹیمارٹر کا مسالہ بن گیا ہے پھر اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا پسا ہوا دھنیا اور پسیوی لال مش ایڈ کی ہے اپنے حساب سے آپ کو ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً ون ٹی سپون کے برابر تینوں چیزیں ایڈ کی ہیں صحیح اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے اور اب جیسے کہ ٹیمارٹر ہمارے کافی گل گئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اب میں ڈال دوں گی سبزی اور جب سبزی کلے گی تو ٹیمارٹر اس کے ساتھ جب آٹومیٹکلی میش ہو جائیں گے جب ہم ان کو بھونیں گے اچھی طرح سبزی کو تو ٹیمارٹر کھل جاتے ہیں تو اس طرح سے پہلے آپ ٹیمارٹر اور بیاس کو پکا لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس پہ سبزی ایڈ کریں اور پھر سبزی بھی کافی دیر تک پکتی ہے ظاہر بہتے گوبی بھی گلے میں ٹائم لیتی ہے یہ مٹر ہے اور گاجر ہے یہ ساری چیزیں اور سبزی میں تھوڑا پانی ڈال دیا کریں بہت مزے کی بنتی ہے اور ہر چیز اچھی سی گل جاتی ہے ہر سبزی اچھی گل جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کو آپ ہو رہی ہے ہماری ریسیپی ریڈی ہے انشاءاللہ بھیل دیں نیکس فلوک کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر ہماری ریڈی ہے